خیبر پختنخہ اسیملی میں چیف الیکشن کمیشنر اور چار ممران کے مصطافی ہونے کے مطالبے کی قرادداد منظور کر لی گئی الیکشن کمیشن کے عملے سے متعلق قرادداد رکن اسیملی آفتاب عالم نے پیش کی الیکشن کمیشن نے دوہزار چوبیس کے انتخابات میں ہر فورم پر پی جی آئی کے خلاف کام کیا یہ اس درخواست کے مطن میں کہا گیا ہے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ خیبر پختنخہ اسیملی میں چیف الیکشن کمیشنر اور چار ممران کے مصطافی ہونے کے مطالبے کی یہ ایک رادداد منظور کی گئی ہے اور اس کا مطن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دوہزار چوبیس کے انتخابات میں ہر فورم پر پی ٹی آئی کے خلاف کام کیا فیفن اور پل ڈارٹ کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ فارم پینٹالیس اور فارم سینٹالیس کے ووٹوں میں فرق ہے اور چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے دیگر چار ممران بیس جولائی سے پہلے مصطافی ہوں تو ڈیڈ لائن بھی اس میں دی گئی ہے بیس جولائی تک کی یہ رادداد جو کہ منظور کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختنخہ اسیملی میں اسی سے مطالق مزید معلومات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز آمیر جمیل نے ہمیں جوائن کیا جی آمیر جمیل الیکشن کمیشن کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مطالبہ ہی مزہ کاخیز ہے اور یہاں اسیملی میں قرارداد منظور ہو گئی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جب بالکل دیکھیں خیبر پختنخواہ اسیملی میں وزیر قانون کی جانب سے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے چار ممران بوری طور پر مصطافی ہو جائیں اس قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں ہر فورم پر پی ٹی آئی کے خلاف کام کیا ہے پاپن کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فارم پینٹالیس اور فارم سینٹالیس کے بوتوں میں فرق ہے چیف الیکشن کمیشن کو مصطافی ہونے کے لیے خصوصی طور پر ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے اور قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بیس جولائی سے پہلے مصطافی ہو جائیں اگر مصطافی نہ ہوئے تو اس صورت میں الیکشن کمیشن کے ممران کے خلاف سپریم کورڈ میں ریفرنس دے جائے گا آمیر جمیل بہت شکریہ آپ نے تفصیل بتائیں